ہلو ایوریون ایم سیف اینڈ ویلکم بیک تو مر یوٹیوب چینل اسٹیک زیرو فور فرنز آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سی لینگویج یا سی پلس پلس لینگویج کا کوڈ اپنے وی ایس کوڈ میں کیسے رن کر سکتے ہیں تو چلیئے گائز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گوگل پہ جائیں یہاں پر ٹائپ کریں وی ایس کوڈ ڈانلوڈ سب سے پہلے تو وی ایس کوڈ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں فسٹ والے لنک پر کلک کریں یہاں سے آپ سسٹم انسٹال اور ڈانلوڈ کر لیں اگر آپ کا سسٹم 32 بیٹ کا ہے تو آپ 32 بیٹ والا انسٹال کر لیں ڈانلوڈ کر لیں اگر آپ کا سسٹم 64 بیٹ والا ہے تو آپ 64 بیٹ والا ڈانلوڈ کر لیں تو میرا سسٹم 64 بیٹ والا ہے تو میں اسی کو ڈانلوڈ کر لیتا ہوں میں نے ڈانلوڈ پر کلک کیا یہ اب ڈاؤنلوڈ ہونے شروع ہو گیا ہے اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے تک ہم نیکس سافٹویئر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو ہم نے کمپائلر یوز کرنا ہے اس کا نام ہے من جی و من جی و ڈاؤنلوڈ تو فرسٹ والے پہ کلک کریں فرسٹ والے لنک پہ اور اس سافٹویئر کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لی اب یہ سافٹویئر ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو میں اس کو انسٹال کرتا ہوں یہاں سے اوپن اور کلک آن انسٹال کانٹینیو کانٹینیو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے بیسک سیٹ اپ میں نے پہلے یہ سافٹویئر انسٹال کیا ہوئے یہ پانچ چھے پیکجز انسٹال ہو چکے ہیں تو میں لاسٹ پیکجز آپ کو انسٹال کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر مارک فائر انسٹالیشن پر کلک کرنا ہے اور انسٹالیشن پر جانا ہے اور یہاں پر اپلائی چینجز پر کلک کر دینا ہے اگر آپ نے یہ سارے کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے ڈیپینڈ کرے گا اور آپ کو بیسک سیٹ اپ میں سے یہ سارے پیکٹی ڈانلوڈ کرنے پڑیں گے مارک فر انسٹالیشن سب کو کر لینا ہے اور پھر انسٹالیشن پر جا کے اپلائی چینجز کر دینا ہے اب یہاں پر یہ ہو گیا اور وی ایس کورڈ میرے پاس پہلے سے ڈانلوڈڈ ہے تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس ڈانلوڈڈ ہے وی ایس کورڈ کلک کرتا ہوں اس پر ایکسیپٹ نیکسٹ نیکسٹ اور اب آپ نے ان دو آپشنوں کو ضرور چیک کر لینا ہے ان دو کو آپ اس کو کریں یا نہ کریں اس کو چیک کریں یا نہ کریں لیکن ان دونوں کو سلیکٹ لازمی کر لینا ہے اور پھر next پہ کلک کرنا ہے install اب یہ install ہو جکے تو میں اس کو launch کرتا ہوں یہاں پر یہاں سے آپ theme کوئی بھی select کرنے ہی dark چاہتے ہیں تو dark کرنے ہی light theme چاہتے ہیں تو light select کرنے ہی میں dark ہی use کرتا ہوں تو میں dark ہی select کروں گا اور پھر یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے extension اس icon پہ کلک کرنا ہے extensions والے اور یہاں پر آپ نے search کرنا ہے see یہاں پر آپ نے اس extension کو install کر لینا ہے اس extension کو میں نے install کر لیا اس کو اس کے install ہونے تک ہم باقی setup کر لیتے ہیں window والے folder میں جانا ہے یہاں پر find کرنا ہے min.jw min.jw کو آپ کو folder ملے گا آپ نے یہاں سے bin والے folder پہ جانا ہے اور یہاں پر اس کا path اس پہ کلک کرنا ہے اس bar پہ تو یہ select ہو جائے گا آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور window کے search پہ آنا ہے یہاں پر type کرنا ہے needed system environment variables آپ نے اس کو open کر لینا ہے اب یہاں پر آپ نے environment variables پہ کلک کرنا ہے path پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے add new اور اس path کو paste کر دینا ہے جو ہم نے copy کیا ہے paste کر دینا ہے اور enter کر دینا ہے اور پھر ok پہ کلک کر دینا ہے ok اس extension کے انسٹال ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے کسی بھی folder میں جہاں پر آپ fire بنانا چاہتے ہیں میں ایک new folder create کیا ہے اور یہاں پر میں یہاں پر right کلک کرنا ہے اور open with vs code open with code یہاں پر کلک کر دینا ہے open with code کر لینا ہے اس کو maximize کر لینا ہے یہاں پر نئی فائز بنا لینا ہے اس icon پر کلک کر کے آپ نے نئی فائز بنا لینا ہے جیسے میں فائز بنا لیتا ہوں hello.c اور انٹر کر دینا ہے یہاں پر آپ نے seek code لکھ دینا ہے کچھ بھی جو آپ seek program لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر terminal پر کلک کرنا ہے اور new terminal اس پر کلک کرنا ہے آپ پاس اس طرح کچھ شو ہوگا یہاں پر یہاں پر آپ نے type کرنا ہے gcc اور پھر اپنی فائل کا نام یہ جو نام ہے hello.c اور انٹر کر دینا ہے یہاں پر یہ compile کرے گا اور اب آپ نے type کرنا ہے .//a.exe جیسے ہم نے اس کو compile کیا اس نے یہ والی ایک فائل بنا دی اب میں اس فائل کو execute کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں یہ ہمارا program finally execute ہونے لگ گئے اگر میں کچھ بھی type کرتا ہوں full working کر رہا ہے اگر آپ اس کو side پہ رکھنا چاہتے ہیں اس terminal کو تو آپ اس پر right click کریں اور move to right اگر left پہ رکھنا چاہتے ہیں تو move to left اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو آئے کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye